وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَلَّذِينَ كَفَرُ اور اے محبوب آپ یاد کریں جب کافر آپ کے ساتھ مکرو فریب کرتے تھے لِيُسْ بِتُو کا کہ آپ کو بند کر لیں اَوْ يَقْتُلُو کا یا شہید کر دیں اَوْ يُخْرِجُو کا یا نکال دیں اس میں اس واقعے کا بیان ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے ذکر فرمایا کہ کفارِ قریش دارن ندوہ میں جمع ہوئے دارن ندوہ یہ کمیٹی گھر تھا مشورہی کا روم تھا جہاں کفار قریش کے جمع ہوتے اور آپس میں مشورہ کرتے تو کفارِ قریش دارن ندوہ میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مشورہ کرنے کیلئے جمع ہوئے ابلیسِ لعین ایک بوڑے ایک بڑے کی شکل میں آیا تو کافروں نے کہا تو کون ہے تو یہ کہنے لگا میں نجت سے آیا ہوا شیخ ہوں یعنی ابلیسِ لعین شیخِ نجدی کی شکل میں آیا کیا اس میں حکمت ہوگی کہ ابلیسِ لعین نے جب شکل اختیار کی تو نجدی کی شکل اختیار کی آج جو عرب شریف میں غستاخ بے عدب ہیں وہ اپنے آپ کو محمد بن عبدالوہب نجدی سے منصوب کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نجدی کہتے ہیں دن رات وہ نبی اکرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استاخی کرتے ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے نجدی کہا جاتا ہے آج کل یہ اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں جن کا دن رات ایک ہی کام ہے کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکالی جائے تو یہ کہنے لگا میں شیخ نجدی ہوں مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی مجھے پتا چلا تم یہاں جمع ہوئے ہو تم میں آیا ہوں مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا میں تمہارا رفیق ہوں ساتھی ہوں اور اس معاملے میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا کافروں نے اس کو شامل کر لیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلق رائے ذنی شروع ہوئی اب البختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مضبوط بندشوں سے باندو رسیوں سے باندو دروازہ بند کر دو صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی چھوڑ دو چھوٹا سا سراغ بنا لو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور وہیں وہ حلاق ہو کر رہ جائیں اس پر شیطانِ لعین جو شیخِ نجدی کی شکل میں تھا شیخِ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوا اور کہنے لگا نہایت ناقص رائے ہے بڑی بیکار سوچ ہے جب یہ خبر مشہور ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے کہنے لگا محمد کی اصحاب آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم سے مقابلہ کریں گے اور ان کو تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے تمہیں نہیں معلوم وہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں لوگوں نے کہا کہ شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے پھر حشام بن عمر کھڑا ہوا اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو پھر وہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کچھ نقصان نہیں ان کو شہر بدر کر دو ابلیس نے جو کہ شیخ نجدی کی شکل میں تھا اس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا ذرا سوچو جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیئے تمہارے دانشمندوں کو حیران بنا دیا اس کو تم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو تم نے اس کی شیری کلامی کہ اس کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے سیف زبانی کہ زبان تلوار کی طرح اثر کرتی ہے اور اس کی دلکشی نہیں دیکھی ہے اس نے کہا تم نے اس کی شیری کلامی سیف زبانی دلکشی نہیں دیکھی ہے اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے قلوب تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے یعنی یہ جہاں جائیں گے لوگوں کے دل جیت لیں گے اور ایک طاقتور قوم بنائیں گے اور پھر تم پر حملہ کر دیں گے اہل مجمع نے کہا کہ شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر ہر خاندان سے ایک عالی نصب جوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلوارے دی جائیں اور سب یہ اکبارگی ان پر حملہ آور ہو کر انہیں قتل کر دیں اب ان کا جو قبیلہ ہے بنی حاشم یہ اس خون کا مطالبہ کریں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ تمام قبیلوں نے مل کر یہ کام کیا ہے تو تمام قبیلوں سے بنی حاشم لڑنا سکیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ دیت دے دو خون کا معافضہ دے دو تو ہم خون کا معافضہ دے دیں گے ابلیس العین نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور کہنے لگا کتنا اقلمد آدمی ہے کیسا مشورہ دیا اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہو کر پورا واقعہ عرض کیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خوابگاہ میں رات کو نہ رہیں اللہ تعالی نے ازن دیا ہے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مدینہ تو یہ بات تشریف لے جائیں نبی حکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتدہ رضی اللہ تعالی کو رات میں اپنی خوابگاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا ہماری چادر شریف اوڑو اور اوڑ کر سو جاؤ تمہیں کوئی ناغوار بات پیش نہ آئے گی یہ دشمن جو میرے گھر کے باہر کھڑے ہیں یہ مجھے امین اور صادق مانتے ہیں مجھے شہید کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن اپنی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں ان لوگوں نے اپنی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں اور میں امین ہوں تو یہ امانتیں ان کی لو یہ چیز فلاں کی ہے یہ چیز فلاں کی ہے صبح و ساری امانتیں واپس کر کے تم مدینہ شریف حجرت کر کے آ جانا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کا کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے پیراق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک میں اپنی مٹھی میں آپ نے مٹی لی اور آیت اِنَّا جَعْلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں پر ماری سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی سب اندھے ہو گئے اندھے سے مراد یہ ہے کہ یہ حضور کو نہ دیکھ سکے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے پیراق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھر مبارک جہاں سے آپ نے حجرت فرمائی یہ گھر جہاں آج کل باب المروہ ہے باب المروہ سے ہم باہر نکلیں تو مروہ پر پہنچے مروہ پر پہنچ کر باب المروہ دیکھیں باب المروہ سے جیسے ہی باہر نکلیں تو باہر نکل کر الٹے ہاتھ کی طرف یہ آپ کا گھر مبارک تھا آپ یہاں سے تشریف لے گئے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر صدی کے اکبر کا گھر کہاں تھا باب عبدالعزیز سے آپ نکلیں حرم شریف سے اور مسفلہ کی طرف جائیں تو آپ جیسے ہی مسفلہ کی طرف جاتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر مکہ ٹاور ہے اور مکہ ٹاور میں بن داؤد شوپنگ مال بھی ہے تو اس کے نیچے پہلے ایک مسجد بنی ہوئی تھی مسجد صدی کے اکبر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا تو پہر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے اور یہاں سے آپ نے حجرت کی اگر آپ مسفلہ کی طرف جائیں تو آگے جا کر دو راستے بن جاتے ہیں ایک شعرِ ابراہیم خلیل ہے یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا مکان تھا اور ایک راستہ جا رہا ہے جسے شعرِ حجرہ کہتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت فرمائی اور پھر آپ یہاں سے غارِ سور کی طرف تشریف لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب گھر مبارک پر پیاراقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور بڑی آستگی سے آپ نے دستک فرمائی تو حضرتِ صدیق اکبر نے دروازہ فرم کھول دیا پیاراقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ جاگ رہے ہیں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے مجھے فرمایا کہ میں رات کو ہوں گا اور ہم ہجرت کے لئے جائیں گے اس وقت سے میں کسی رات سویاں نہیں ہوں اور ہر وقت میں تیار ہوں پھر پیاراقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے کر آپ جبلِ سور پر گئے اور غارِ سور میں آپ نے قیام فرمایا ایک روایت یہ کہ غارِ سور میں تین راتیں آپ نے گزاری حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امانتیں پہچانے کے لئے مکہ مکرمہ میں آپ نے چھوڑا تھا مشرقین رات بھر سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کا محاصرہ کر کے پہرہ دیتے رہے صبح کو انہوں نے شہید کرنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے گھر پر ہم لعاور ہوئے تو دیکھا کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ صبح کے وقت حملہ آور ہوئے آقید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کسی کو سویا ہوا پایا وہ سمجھے کہ یہ سرکار ہے چہدر ہٹا کر دیکھا تو حضرتِ علی تھے ان سے پوچھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو رات ہی کو تشریف لے گئے تمہاری آنکھوں میں مٹی ڈال کر تم انہیں نہ دیکھ سکے ہمیں نہیں معلوم کہ سرکار کہاں ہیں تو یہ تلاش کے لئے نکلیں ہر پہاڑ میں ہر غار میں دیکھتے رہے غارِ سور میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو اس کا واقعہ دسمِ بارے میں تفصیل سے آئے گا مختصرا یہ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدر سے ایک درخت اگایا اور اس کی شاخیں غار کے مو پر آگئیں اور وہاں مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتری نے انڈے دیئے اور وہ انڈے پر بیٹھ گئیں جب کافر وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس غار میں اگر وہ داخل ہوئے ہوتے تو درف کی شاخوں کو ہٹا کر داخل ہوتے تو یہ انڈے ٹوٹ جاتے کبوتری اڑ جاتی اور مکڑی کا جالا بھی ٹوٹ جاتا لہذا انہوں نے کہا کہ یہ اندر نہیں ہوں گے اس لئے وہاں پہنچ کر بھی اندر داخل نہ ہوئے اور وہیں سے وہ چلے گئے پہلا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں تین دن ٹھہرے رہے پھر آپ مدینہ شریف روانہ ہوئے اس واقعے کی طرف قرآن مجید فقان حمید نے رہنمائی فرمائی فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اے محبوب آپ یاد کریں جب کافر آپ کے ساتھ مکرو فریب کرتے تھے لِيُسْ بِتُو کا کہ آپ کو وہ قید کر لیں آپ کو بند کر لیں ایک انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا ایک مشورہ ان کا یہ آیا تھا کہ کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور ایک سراغ رکھا جائے جس سے کبھی کہ بھی کھانا پانی دیا جائے یہاں تک کہ وہ انتقال کر جائیں تو آپ نے ابھی سنا کہ ابلیس الائین جو شیخ نجدی کی شکل میں تھا اس نے کہا کہ اس طرح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہیں چھوڑا لیں گے اَوْ يَقْتُلُوْكَ انہوں نے مشورہ کیا کہ یا وہ آپ کو شہید کر دیں یہ مشورہ سب سے آخر میں ہوا تھا اَوْ يُخْرِجُوك یا وہ آپ کو شہر سے باہر نکال دیں یہ بھی مشورہ میں بات آئی تھی کہ شہر سے باہر نکال دیں تاکہ ہماری جان چھوڑ جائے تو شیخ نجدی نے یعنی ابلیس الائین نے یہ بات کہی تھی کہ اس طرح تو یہ دوسری قوم کو متاثر کر لیں گے اور پھر جب مضبوط ہو جائیں گے تو تو امپر حملہ کریں گے